بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ پیاز کی بہتر پیداوار کے لیے زیادہ ضروری باتیں کون تھے میں دو تین ضروری ہدایات اس میں عرض کرتا ہوں اس وقت بیشتر پیاز جو ہے نا ہمارا یہ پنتالیس آٹھ دن کا ہے کہیں چھوٹا بھی ہے کہیں بڑا بھی ہے لیکن اس ساتھ کافی لگ گیا مارچ تاک تو پیاز کا ریٹ کافی اچھا ہی رہے گا اس کے بعد یہ درمیانہ ہو جائے گا جو ہے نا جہاں تاکہ میرا اندازہ ہے کہ یہاں رول جانے کا امکان جو ہے نا مائی جون میں وہ نہیں ہے تو کچھ ریٹ درمیانہ ہو جائے گا گاٹے والا سودانی بنے گا تو پیاز جو دسمبر جنوری کاشتا ہے نا جو دسمبر جنوری میں جو منتقل کیا گا خاص طور پر دیسی نصر پوری یا بھلکارہ یا سواتوانی جو ہے اس حوالے سے معلومات دی جاتی ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر گروت سے آپ کو پتا ہے کہ کورے کی وجہ سے بھی گروت سلو ہے پیاز کی گروت ویسے ہی قدرتی طور پر سلو ہوتی ہے یہ جڑی بوٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جڑی بوٹیوں جو ہنے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیتے کسی بھی مرحلے کے اوپر نظر انداز ہو جائے نا تو اوپر چڑ جاتی ہیں اور پیاز پیاز نہیں بنتا پھین تو اس کا میں نے ایک نئی نیا آئیڈیا دیتا ہوں کہ جو آکسی فلور فین یہ آکسیجن کے نام سے بھی ہے آکسی فلور فین سو ایک سو بیس میل لیٹر فی اکڑ سا یہ دو سے تین مرتبہ سپریہ کرتے ہیں جب جڑی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوں یہ ایک ہی بار میں بلکل دو سو یا تین سو میل لیٹر فی اکڑ کریں گا تو پیاز کو کچھ ڈیمج بھی کرتی ہے جڑی بوٹیاں بڑی نہیں ہونے دینی ابھی چھوٹی ہوں میرے بہت سے کاشتکار اس طرح ہیں وہ گوڑی نہیں کرتے وہ جب جڑی بوٹیاں گناہ شروع ہوتی ہیں یہ سو میل لیٹر کے اوپر اسی میل لیٹر کے اوپر یہ سپریہ کر دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ کم ڈوز کے اوپر کریں گے تو پیاز کے اوپر کوئی سٹریس نہیں آتا اور بیشتر جڑی بوٹیوں سے نجات ملی رہتی ہے بڑی نہیں ہونے دینی دو سے تین مرتبہ پکتے ہیں دوسری ہم بات یہ ہے کہ ساٹھ دن پر جب ہو جائیں دو مینے کہ پیاز کے اوپر سلفر کا استعمال بہت ضروری ہے سلفر آپ کو پتا ہے کہ پیاز کی کڑتن جو ہے سلفر کی وجہ سے ہوتی ہے سلفر کے بغیر جو ہے پیاز کی میاری اور بھرپور پیداوار دستیاب نہیں ہوتی تو میں یہ ارض کروں گا کہ میرے بہت سے قائدکار ہیں جنہوں نے مجھے فیڈبیک بھی جائے یہ بہتر ریزلٹ پیدا کرتے ہیں تھائیوویٹ کے مقابلے میں اور دیگر سلفر بہت سے ہی اقسام ہیں لیکن کیونکہ یہ دی ایف فارمولیشن ہے یہ کیوملس ایف ایم سی کے سٹولن یہ بہتر ہے تیسری ضروری بات یہ ہے کہ جب پیاز بننے لگیں تو اس کو دو سے تین مرتبہ یعنی ستر اسی دن پر عام طور پر پیاز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اچھا خاصہ بننے لگ جاتا ہے سالوبال پوٹاش کا اسی دن سے لے کر ایک سو بیس دن کے دوران تک تقریباً بیس کلو پوٹاش جو ہے یہ اس کو ضرور دینا ہے پوٹاش سے ہی پیاز بنتا ہے اگر پوٹاش کام رہا جائے تو اس کی گردن ہی نہیں خوشک ہوتی وہ ایسے کھڑا رہے آتا ہے چوتھی اور آخری اہم باز یہ ہے کہ جلسہ ہوگی ہماری سٹیم فیلم بلائٹ جس میں اس کو نوکی جلسہ ہوگی کر دی اس کے نوکیں جو ہے نا پتوں کی پتوں کی نوکیں جرسی ہوئی نظر آتی ہیں پوری فصل جلی ہوئی نظر آتی ہے اس کے لئے کلورو سٹوبرن جو ہے زوکسی سٹوبرن پلاس کلورو تھالونیل پانچ سو میلیٹر فی اکڑ کے ساب سے فروری کے دوران جو نہ ان دو مرتبہ اگر مسلسل سبرے کاردہ تو نہ صرف پیاز کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے بلکہ کاشتکار جو نہ وہ بھی راضی ہو جاتا ہے